بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کار دیں تاکہ میرے ہاں نیو انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے لٹس سٹارٹ آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے ایز ایم آر پلاس ٹو پلاس فرسٹ فارما وپ کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا کیا مطلب ہے ایز ایم آر جو ہے یہ ویسے تو پریزنٹ کانٹینس ٹرینڈز میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وپ کی فرسٹ فارما کے ساتھ آئی اینجی لگتا ہے لیکن جب ایز ایم آر پلاس ٹو پلاس فرسٹ فارما وپ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کا کنسٹ جو ہے وہ کلیر ہو ایز ایم آر پلاس ٹو پلاس فرسٹ فارما وپ کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام کرنا ضروری ہو یا کسی کام کا کیا جانا چاہیے جیسے دیکھیں اردو جمل میں ان کے پہچاند یہ ہے کہ ان کے آخر پر نا ہے نی ہے نی ہے آتا ہے اب دیکھیں سیمپل سنٹینس کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ پھر آتا ہے ایز ایم آر پلاس ٹو پلاس فرسٹ فارما وپلاس اوبجیکٹ ایز ایم آر کا اسمال سبجیکٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہی شی اٹ یا کوئی نیم ہے یعنی سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ہم ایز کا اسمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی وی یو دے کوئی زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ ہم آر کا اسمال کرتے ہیں لیکن ایم کا اسمال جو ہے ہمیشہ آئی کے ساتھ ہوتا ہے اوکی آئی ایم نیگٹیو سنٹینس دیکھیں یعنی منفی جملہ سبجیکٹ پلاس اس ایم آر پلاس ٹو پلاس فرسٹ فارما وپ پلاس اوبجیکٹ گوھر سے دیکھیں کہ ادھر وپ کی فرسٹ فارم ہی لگے گی اور ٹو کا اسمال اس میں لازمی ہوگا ٹو کا اسمال کب ہوگا اس ایم آر کے بعد اور وپ کی فرسٹ فارم سے پہلے اب دیکھیں انٹیروگیٹیو سنٹینس یعنی سوالیا جملہ اس کا فارمولا دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے اس ایم آر جو ہے وہ سنٹینس کے سٹارٹ پہ آ جائیں گے یعنی سبجیکٹ سے پہلے پلاس ٹو پلاس وپ کی فرسٹ فارم پلاس اوبجیکٹ اور اس کے آخر پہ سوالیا نشان آئے گا یعنی کوہچر مارک آئے گا اس فارمولا سے سنٹینس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں اس ایم آر جو ہے وہ سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہی شی اٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم اس لگائیں گے اگر آئی ہے تو ایم لگائیں گے کوئی زیادہ یعنی دے یو وہی ہیں تو ان کے ساتھ ہم آر کا اسمال کرتے ہیں اب دیکھیں نیگٹیو انٹیروگیٹیو سنٹینس یعنی منفی بھی اور سوالیا دونوں کا ملا کیا بنانا ہو تو کس طرح سے بنیں گے اس ایم آر آئے گا پلاس سبجیکٹ یعنی جو سبجیکٹ ہوگا اس لحاظ سے پیچھے اس ایم آر کا اسمال ہوگا پلاس نارٹ پلاس ٹو پلاس ورپ کی فرسٹ فارم پلاس اوبجیکٹ اور سنٹینس کے لاسٹ پہ کیا آئے گا کویسٹر مارک آئے گا یعنی سوالیا نشان ان چار فارمولا سے آپ کوئی بھی سنٹینس بنا سکتے ہیں مصبت جملہ بھی منفی جملہ بھی سوالیا بھی اور انٹیروگیٹیو نیگٹیو انٹیروگیٹیو یعنی سوالیا منفی دونوں نیچے دیکھیں ہی شی اٹ ہو پلاس کوئی سنگلر نیم ہو یا کوئی سنگلر کوئی چیز ہو تو اس کے ساتھ ہم اس کا اسمال کریں گے پلاس نمبر ٹو دیکھیں یو ووئی دے یا کوئی جمع ہو تو ان کے ساتھ ہم آر کا اسمال کرتے ہیں اگر سبجیکٹ آئی ہو تو پھر ہم ایم کا اسمال کرتے ہیں جیسے آئی ایم آسٹوڈنٹ میں ایک طالبی لب ہوں تو اس طرح ایم کے ساتھ ہمیشہ آئی ہی سبجیکٹ لگتا ہے یہ تھے کچھ رولز اب ہم اگزیمپلز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان رولز کو فالو کر کے ہم ایک سنٹینس کو بناتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی دیکھیں نیگٹیو انٹیروگیٹیو سنٹینس انٹیروگیٹیو سنٹینس نیگٹیو سنٹینس اور سنپل اور ان سنٹینس کا اردو میں کیا پہچان ہے کہ اہر پہ نہ ہے نہیں ہے اور نہیں ہے آتا ہے اب دیکھیں ان کی اگزیمپلز ایز ایمار پلاس ٹو پلاس ورپ کی فرسٹ فارم ہو تو وہاں یہ تب اسمال ہوتے ہیں جب کوئی کام کرنا ضروری ہو یا جب کوئی کام کیا جانا چاہیے اگزیمپلز دیکھیں ویڈیو کے لاسٹ پہ ہم دیلی روٹین میں جو سنٹینس بولے جاتے ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش میں جیسے مجھے کتاب پڑھنی ہے آخر پہ کیا ہے نہیں ہے آیا ہے تو ہم کیسے کریں گے آئی ایم ٹو ریڈ دا بک یعنی سبجیکٹ آئی ہے تو ساتھ ایم کا اسمال ہوگا پلاس ٹو پلاس ریڈ دا بک اگر نیگٹیو بنانا ہو کہ مجھے کتاب نہیں پڑھنی ہے تو آئی ایم ناٹ ٹو ریڈ دا بک اگر سنٹینس کو انٹیروگیٹیو یعنی سوالیاں میں کنورٹ کرنا ہو تو کس طرح سے بنے گا کیا مجھے کتاب پڑھنی ہے ایم آئی ٹو ریڈ دا بک اور آخر پہ کسٹر مارک آئے گا اب اگر نیگٹیو انٹیروگیٹیو دونوں بنانے ہوں تو کس طرح سے بنیں گے کیا مجھے کتاب نہیں پڑھنی ہے ایم آئی ناٹ ٹو ریڈ دا بک اور آخر پہ کسٹر مارک آئے گا اب ہم آگے پوری ایکسرسائز کریں گے کافی زیادہ سنٹینس کریں گے جن کو ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسی فارمولا سے جیسے اوپر دیکھیں کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے تو آئی تھا آئی کے ساتھ ایم ہی ہو تو ہی ایز شی ایز دے ہو تو دے آر وی آر یو آر ایم ہو تو آئی ایم اوکے اب ہم نیچے ایکسرسائز کریں گے کہ ان کو کس طرح سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس فارمولا کو فالو کر کے جیسے دیکھیں ہمیں وردش کرنی ہے چوکی دار کو مکان کی رکھوالی کرنی ہے لڑکیوں کو پھول چننے ہیں آمنہ کو روٹی پکانی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہر جملے کیا ہر پر نہیں ہے نہ ہے نہیں ہے جیسے دیکھیں نمبر تھری ہمیں اپنا سبق دہرانا ہے کیا امدادی کو کرتب دکھانے ہیں مزدوروں کو کون کھوڑنا ہے تمہیں وقت زائر نہیں کرنا ہے کسان کو کھیت میں ہر چلانا ہے مجھے جھوٹے بہانے نہیں سننے ہیں اس طرح کے ہم بہت سے سنڈینٹس کو ڈلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں جن کا ہر پر نہ ہے نہیں ہے نہ ہے آتا ہے اب ان سنڈینٹس کو ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس سے آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا دیکھیں نمبر وان سنڈینٹس دیکھیں ہمیں ورزش کرنی ہے تو کیا ہے نہیں ہے آیا ہے وہی زیادہ ہیں تو وہی کے ساتھ آر کا اسمال ہوگا وی آر ٹو ٹیک ایکسرسائز ایکسرسائز کے ساتھ ہمیشہ پیچھے ٹیک کا اسمال ہوتا ہے ٹیک کیا ہے ورپ کی فرسٹ فارم ہے وی آر ٹو ٹیک ایکسرسائز نمبر ٹو دیکھیں مجھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے آئی ایم ناٹ ٹو ویسٹ ٹائم اگر ہو کہ مجھے وقت ضائع کرنا ہے آئی ایم ٹو ویسٹ ٹائم اوکی ٹو کا اسمال لازمی ہوگا نمبر تھری دیکھیں لڑکیوں کو پھول چننے ہیں تو چننا کیا ہوتا ہے پیک اگر ہو کہ پھول توڑنا ہے تو کیا ہوگا پلک پلک گا فلاورز اوکی نمبر فور دیکھیں مجھے جھوٹے بہانے نہیں سننے ہیں تو سننا کیا ہوتا ہے لیسن جھوٹے فالس یا گلت بہانے ایکسکیوزز آئی ایم ناٹو لیسن فالس ایکسکیوزز کہ مجھے جھوٹے بہانے نہیں سننے ہیں اگر ہو کہ مجھے جھوٹے بہانے سننے ہیں تو آئی ایم تو لیسن فالس ایکسکیوزز نمبر فائیو دیکھیں کسان کو کھیت میں حل چلانا ہے کسان کو کہتے ہیں اگر زیادہ ہو کہ کھیتوں میں تو فیلڈ ہوگا نمبر سکس دیکھیں ہمیں اپنا سبق دہرانا ہے we are to revise our lesson یعنی دہرانا ہوتا ہے revise کرنا یا repeat کرنا lesson سبق نمبر سیون دیکھیں مجھے کھانا کھانا ہے I am to eat food کھانا کھانا ہوتا ہے eat اور کھانا جو ہے وہ object ہے یعنی food اوکے نمبر ایٹ دیکھیں مزور کو کھوان کھوڈنا ہے تو کھوان کیا ہے well کھوڈنا dig the laborer is to dig the well اگر ہو کہ مزور کو کھوان نہیں کھوڈنا ہے تو کیا ہوگا is but not کا اسمال ہوگا اگر ہو کہ interrogatory یعنی سوالیاں ہو تو start پہ is آ جائے گا باقی سیم رہے گا اسی طرح نمبر نائن دیکھیں آمنہ کو روٹی پکانی ہے آمنہ کیا ہے سنگل نیم ہے تو اس کے ساتھ is کا اسمال ہوا ہے آمنہ is to bake bread پکانا کیا ہے bake bread روٹی نمبر ٹین دیکھیں چوکی دار کو گھر کی دیکھ بال کرنی ہے the watchman is to take care of house take care ہوتا ہے دیکھ بال کرنا house گھر watchman چوکی دار اوکی یہ کچھ سنٹینسز تھے جن کو ہم نے اس ایم آر پلاس ٹو پلاس ورپ کی فرس فارم اسمال کر کے بنائے ہیں جو کہ ڈیلی روٹین میں اسمال ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئیکان ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر نیو انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اللہ حافظ پیس